اسلام علیکم میں ہوتی اکامد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بزنس آئیڈیا لوگ سجنوں اور مطروں اور دوستوں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت دیسی قسم کا بزنس آئیڈیا شیئر کرنا جا رہا ہوں جس سے آپ بہت ہی حسانی سے مہینے کا اگر آپ کونٹ کریں تو مہینے کا چالیس پچاس آزار رپیا کما سکتے ہیں اور یہ آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں کوئی بہت بڑا آپ کو اس کو ٹائم دینے کے ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا چاہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر انویٹیو قسم سے جوانبو کریں انویٹیو ٹائپ کا کریں تو آپ اس میں اپنی لاغت کو بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جوانبو بلکل کنزرویٹیو میتھن پر کریں بلکل جوانبو اچھے طریقے سے کریں تو پھر بھی یہ اچھا خاصا پرافٹ آپ کو دے سکتا ہے اور اسی کی اگر آپ تھوڑی سی انویسمنٹ بھڑا لیں تو یہ آپ کا پرافٹ اس سے دگنا تکنا بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں وزید کرتے ہیں ہماری بہت اگر حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ پار پر بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو کمنٹ کا آنسر کر سکوں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کے نیچے چینل کو وزید کر کے اگر پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہے ہیں دوستو میں آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے کٹا فارمنگ کر کے اچھا خاصا پرافٹ کما سکتے ہیں میں آپ کو ایک کٹا فارمنگ کی فیزبیلیٹی دینے جا رہا ہوں خاص کر یہ ان دوستوں کے لیے جو ویلیج میں رہتے ہیں جن کے پاس آلرڈی حویلیوں میں شیڈ وغیرہ بنے ہوتے ہیں کمرہ بنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ بزنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا نارمالی ویلیجز میں جو اینو ان کے چراغائیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر آپ چار بھی جو اینو ان کو چراغ بھی سکتے ہیں جہاں پھر ان پر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ رہتی ہے اور آپ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ بہت ہی کم رہتا ہے بہرحال آپ کو اس کے لیے ایک شیڈ درکار ہوتا ہے جو کہ ویلیجز میں موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد فوڈر چاہیے ہوتا ہے اور ونڈا چاہیے ہوتا ہے فوڈر اگر آپ اپنا ایک بگا میں لگا لیں کوئی دو چار کنال میں تو آپ ان کو چلا سکتے ہیں آپ نے بہرحال سٹارٹنگ میں دو لاکھ کے دس کٹے لینا ہے بیس ہزار کا کٹا لینا ہے یہ نارمالی چار پانچ چھ مائنے تک ہوگا جو کہ آپ کو بیس ہزار کا مل جائے گا اب بیس ہزار میں آپ نے کٹا لے لیا بیس سے پچیس ہزار میں لے رہے ہیں اور اس کو چھ مائنے تک پا لیں اگر آپ اس کو باہر چرا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا بہت ونڈا ڈال دیں اور تھوڑا بہت جوہنا وچارہ ڈال دیں اور اگر باہر نہیں چرا رہے ہیں تو پھر آپ کو دیفنیٹلی پورا جوہنا وہ توری ونڈا یا گرین فورڈر پہ ہی چلانا پڑے گا اس طرح آپ کی جو ایکسپینس ہوگا وہ اس پر زیادہ ہوگا لیکن میری رہی یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا باہر لے کے جائیں چراغہ میں لے کے جائیں ان کو چرائیں اور شام کو لے آئیں اس طرح کچھ تو جانور ایکٹیو رہتے ہیں اور دوسرا ان کی مرضی کا چارہ ان کو مل جاتا ہے شام کو تھوڑا بہت ونڈا دے دیں اب ریگولر انٹرول کے ساتھ ان کو انٹی بائٹک دیتے رہیں ان کو جو حفاظتی ٹی کا جاتا ہے وہ لگاتے رہیں چھ مہینے ان کو پا لیں ایکسپینس ہوگا وہ دس پیس ہزار ہوگا جو کہ فورڈر اور انٹی بائٹک اور تھوڑے بہت ونڈے کا ہوگا لیکن اگر آپ گھر میں رکھ کے ان کو جانور چراؤ رہے ہیں اور پھر آپ نے توری بھی لیا فورڈر بھی لیا ونڈا بھی لیا تو پھر آپ کا ایکسپینس اس پر چالیس پچاس ہزار تک ہو سکتا ہے برحال دس کٹے آپ نے لیا اس پر چھ مہینے تک آپ نے محنت کی آپ کی محنت میں اس میں یاد نہیں کر رہا کیونکہ آپ کی محنت ہی آپ کا جو صلح ہے وہ ہے برحال آپ نے چھ مہینے تک ان کو پالا ان کی جو پوری ویکسینیشن کی پورا ان کو جو ہے نوچارہ دیا اب ایک سال کے بعد جو کٹا ہے وہ ڈائی تین مان کا یا تین مان سے زیادہ کا ہو چکا ہے تو آپ ان کو سیل کرنے کے لیے رہ دی ہیں آپ چاہیں تو کسائی میں سیل کر سکتے ہیں چاہیں تو اگر آپ یہی گھٹے یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک سال کا لے کے ایک سال تک اس کی دیکھ بال کریں تو پھر یہ قربانی پر آپ کو بہت زیادہ تے سکتا ہے لیکن ہم صرف یہاں میٹ کی بات کر رہے ہیں تو میٹ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہی کٹے سیل کرنا ہے تو وہ تقریباً سات ہزار میں سیل ہوگا یعنی کہ کم از کم پچاس ہزار میں تو سیل ہوگا ہی ہوگا اب آپ نے جہاں دو لاکھ کٹے لیے تھے اور آپ کا ایک سونس ملا کر اگر ڈائی لاکھ بھی کر دیں تو آپ کو تقریباً ڈائی لاکھ کر تک اس پہ بچت آنے کے چانسز ہیں اس سے زیادہ ہی بچت آئے گی کم نہیں آئے گی یہ میں نے آپ کو بہت کم جو ہے نمو بتایا اب آپ دیکھ لیں گے آپ اگر کوئی نارمل جاب کرتے ہیں تو وہ آپ کو چالیس پچاس ہزار پیہ مہانہ نہیں دیتی یہ آپ نے دو لاکھ صرف انویسٹمنٹ کی تو یہ آپ کو چالیس پچاس ہزار پیہ مہانہ دے رہی ہے اگر آپ یہی کٹوں کے تعداد بیس کر دیتے ہیں تو آپ کی مہانہ آمدن جو ہے وہ اسی نوے ہزار بن جائے گی لاکھ تک جا سکتی ہے تو پندرہ بیس کٹوں کو پالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کے ایریا میں چراغہ ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سے پال سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سیزن پر اگر آپ توری لے لیں سیزن پر بوسا لے لیں سیزن پر پرادی لے لیں اور فوڈر اگر اپنا جو ہے نوہ گرین فوڈر تھوڑا سا لگا لیں ایک سال کے کٹے خریدیں وہی کٹے اپنے پاس رکھیں ایک سال اور ان کے دے اقبال کریں جی ہاں ایک سال اور دے اقبال کریں کیونکہ کروانی پر کٹا دیفنیٹلی دو سال کا ہونا چاہیے تو اگر دو سال کے کرکے سیل کرتے ہیں تو وہی کٹا جو آپ نے بیس پچیس ہزار کا خریدہ تھا وہ ایک لاکھ سے اوپر چلا جائے گا جی ہاں ایک لاکھ سے اوپر چلا جائے گا دیر لاکھ بہنکہ اس کی پھر جسامت ہے آپ نے ان کی کتنی سیوہ کی ہے کتنا ان کو جو انا کھلایا ہے وہ کٹا آپ کا دیر سے دو لاکھ میں بھی سیل ہو سکتے ہیں کیونکہ عید پر خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں گوشت کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں خوبصورتی کے بھی ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کی اچھی دیکھ بل کی ہے اچھی قسم کا پالا ہے اچھا جو انا ان کو کھلایا ہے اچھی جگہ پر سیل کرنے کے لئے لے کے گئے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں تو اس بسنس کو لازمی کنسیلر کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ اس میں سے کتنا آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں کر رہا ہے اگر آپ کوئی کرنا چاہتا ہے اور زیادہ انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں چاہیں تو ہمارے ورسپ گروپ کو بھی جان کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بار